سارے کے اوپر جو جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے وہ وزیر اعظم نے کیا ہے جس فرسودہ سوچ کو ہم روز اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وزیر اعظم نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے اس فرسودہ سوچ کو تقویت دی ہے اور اس کی نمائندگی کی ہے جناب سپیکر عورت کے لباس کو ریپ کا قصور وار تہرانا اس چیز کی مانند ہے کہ ان تمام مجرمان کو جو آج یا جیل میں ہیں یا نہیں ہیں آپ ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ اب ان کا جو جرم ہے اس سے آپ مبرہ کر رہے ہیں بریوززمہ کر رہے ہیں جناب سپیکر اور اس سے بڑھ کے جو زیادتی ہوئی ہے وہ ان وکٹمز کے ساتھ ہوئی ہے اس چھ سال کی بچی کے ساتھ ہوئی ہے جناب سپیکر زینب کے ساتھ ہوئی ہے آسمہ کے ساتھ ہوئی ہے اس ملک کی ہر بچی کے ساتھ ہوئی ہے جس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا یا اس کی ساری زندگی خراب کر دی گئی جناب سپیکر ان بچوں کا کیا جو سکولوں میں کالجوں میں ٹرک اڈوں پر کارخانوں میں مدرسوں میں جو بچے ریپ ہوتے ہیں جو بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں جناب سپیکر وہ کون سا لباس پہنے تو وہ محفوظ رہیں گے جناب سپیکر وہ عورتی جن کو کفن سمیت قبروں سے نکال کے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے جن کی میتوں کی توہین کی جاتی ہے وہ اس پاک کفن کے علاوہ کون سا لباس پہنے تو وہ اس ذہنیت سے محفوظ رہیں گی اس ملک کے اندر جناب سپیکر ہسپٹلز میں پڑے ہوئے پیرلائز لوگوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے سڑک پہ چلتی ہوئی بچیوں کو یونیفارمز کے اندر حراث کیا جاتا ہے جناب سپیکر یہ کہنا کہ لباس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ریپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے جناب سپیکر جا سورہ نور کوٹ کی گئی وہاں پہ سورہ نور ایک اور بات کرتی ہے اور وہ یہ کرتی ہے کہ جناب سپیکر اسلام ہمارا دین ہے اسلام جہاں پردے کی بات کرتا ہے بلکل پردہ جو ہے وہ ایک ایک امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے قابل قدر بات ہے مگر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں آج اگر میں اس ملک کا مرد ہوتی نہ تو میں نے وزیراعظم کی بات پہ افینس لیا ہوتا جناب سپیکر کیا وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ مرد اتنے کمزور ہیں اور اتنے درندے ہیں کہ ان کے سامنے اگر کوئی لباس فرق پہن کے آ جائے تو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے اگر آپ لباس پورا جو برکے میں خواتین کو حراس کر سکتے ہیں میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں جو لوگ برکے میں خواتین کو نکاب میں خواتین کو سڑکوں پہ حراس کر سکتے ہیں آپ ان کو کیسے جسٹیفائی کریں گے جناب سپیکر یقیناً پردے کو فرض کیا ہے میں اس سے بالکل اختلاف نہیں کرتا اور مجھے پورا قدر ہے اس بات کی پردہ اسلام میں یقیناً فرض ہے تو وہ غیر مسلم خواتین کیا کریں جن کے اوپر پردہ فرض نہیں ہے کیا آپ ان کا ریپ جسٹیفائی کریں گے جا کے یا سیکشوال حراسمنٹ جسٹیفائی کریں گے جناب سپیکر اسلام بڑا ریزنیبل ایک مذہب ہے اگر وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ایک عورت نے پردہ نہیں کیا تو اس کو جا کے آپ توہین کریں وہ مرد کو تلقین کرتا ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچے کریں مرد کو تلقین کرتا ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں جناب سپیکر اسلام کو اپنے وزیر آزم کے بہہودہ سٹیٹمنٹس کو جسٹیفائی نہ کریں اسلام استعمال کر کے شکریہ شیزا فاطمہ آپ کا بہت شکریہ شیزا فاطمہ صاحبہ اپنی بات کو مکمل کر لیں شیزا فاطمہ صاحب اپنی بات کو مکمل کریں ایک لائیں ایک لائیں آخری بات یہ ہے کہ میرا اس ملک کے مردوں سے سوال یہ ہے کہ وزیر آزم اور آپ سے بھی سوال ہے جناب سپیکر اور ان کے پارٹی کے مرد حضرات سے بھی سوال ہے کہ کیا اگر یہ روبوٹس نہیں ہیں تو ان کے اوپر جنسی تشدد کرنا جائز ہے کیا انسان جو ہے اس کا نام اشرف المخلوقات نہیں ہے کیا آپ اشرف المخلوقات نہیں ہیں کیا آپ کو اپنی نفس پہ کنٹرول نہیں کرنا آتا آپ مغربی ممالک میں جائیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ درندگی پھیلائیں گے جناب سپیکر یہ بات جو ہے اس کو یہ بڑی سیریس بات ہے اور یہ بہت میرے لیے ایک میرے دل کو چھونے والی بات ہے میرے لیے ایک وہ بچیاں اور میں آخری بات صرف یہ کروں گی کہ وہ لوگ جو ڈومیسٹرک وائلنس کے جو جنسی زیادتیوں کے جو ریپس کے جو وکٹمز ہیں وہ بچے وہ بچیاں وہ خواتین وہ مرد بہت